بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورزمیت کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل کھک تھاک ہوں آج ایک اونی ریسپی کے ساتھ آئیوں آج میں بنانا لگیوں آلو کیمی کا سالن بہت الگ طریقے سے میں بناتی ہوں اور میرے گھر میں سب کو یہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں آپ یہ کرنے کریں بلکل جس طرح باہر ہوتل وغیرہ پر ملتا ہے اس طرح کا ذائق آئے گا تو ویڈیو کو بلکل لینے تک دیکھنا ہے چلیں میرے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیمہ کڑھائی میں ڈال دیں گے میں نے پتیلی میں کیمہ ڈالا ہے ابھی پتیلی کو اون نہیں کیا چولے کی فلیم آف ہے یہاں پہ تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں نے چولے کی فلیم کو آف کر دیا ہے تھنڈی پتیلی میں ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کا جو کیمہ ہے وہ نیچے بلکل بھی نہیں لگتا یہ ایک ٹپ ہے آپ ضرور آزمائیے گا اب یہاں پہ ڈالنے کے بعد اس کو میں بغیر اوئل کے فرائی کر رہی ہوں کیمہ جو ہے وہ اچھا خاصا پانی چھوڑے گا چولے کی فلیم کو آپ نے ہائی کر کے اس کو کک کرنا ہے جی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی اس نے چھوڑ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چولے کی فلیم کو میں نے کافی ہائی کیا ہے یہاں پہ میں ایک چمچ بھر کے ادھر کلیسن کا پیش شامل کر رہی ہوں وہ فرش میں نے بنایا ہے یہ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہے ادھر کلیسن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سمیل ختم کرے گا وہ کیمہ کی اور یہاں پہ میں نے اس کو ڈھکن دے دیا ہے جی تو تقریباً پانچ منٹ گزر گئے ہیں کیمہ کا پانی جو تھا وہ سارا ڈرائی ہو گیا ہے میں نے بیف کیمہ استعمال کیا ہے بوٹی لے کے مشین میں نہیں اس کو میں نے بولا ہاتھ سے کیمہ بنا کے دے تو ہاتھ کا کیمہ ہے یہ آپ مٹا اور چکن کسی کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ نے ضرور پرائی کرنا ہے ویڈیو کو بالکل آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے یہاں پہ میں آئل شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک کپ کے قریب آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ شامل ہوتا ہے آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں جی تو آئل ڈالنے کے بعد اب دوبارہ سے آپ نے آئل کے ساتھ اس کو فرائی کرنا ہے آئل اوپر آنا جیسے ہی سٹارٹ ہوا تو میں نے اس میں دو عدد درمینے سائز کے پیاس ڈال دی ہیں بڑے سلائز میں کٹ لیا ہیں بلکل بھی ٹینچن آپ نے نہیں لینی اسی کے ساتھ ٹرماٹر بھی بڑے سلائز میں کٹ دی ہیں ان کو مکس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں گا ایڈ میں میں آپ کو ریزلٹ جب اس کا دکھاؤں گی تو یہ بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے جی ثابت چیزیں ڈالنے کا یہ مقصد ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ہی الگ ذائقہ ہے آپ پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح اگر آپ ڈالیں گے تو اب یقین کریں بہت مزے کا کیمہ بنے گا جی تو آپ یہ دیکھ سکتی ہیں ساتھ ہی میں نے ہری میرچو کا پیسٹ بنائیا ہوا تھا وہ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے دوبارہ سے ایک کیوپوڈ ڈال دیا جی تو ٹرماٹر اور پیاز جو بلکل سوفٹ ہوگی ہیں یہاں پہ میں دوبارہ سے بھی اس کی بھنائی کروں گی سب سے اہم کام اس کا بھنائی کا ہے جتنی بھنائی ہوگی کیمہ کی اتنا ہی کیمہ ذائقہ دار بنے گا اور مزے کا بنے گا یہاں پہ ہم کچھ مسالے شامل کر دیتے ہیں جس میں دھنیا پاودر لال مرچ اور کٹیوی لال مرچ میں ان کو ایک ساتھ کر دیتی ہوں پسا ہوا دھنیا ہے کسوری مٹی اور تھوڑا سا نمک ہے یہ میں نے تمام چیزیں ڈال دیا ہیں گرم مسالہ پاودر ابھی نہیں ڈالا گرم مسالہ آخر میں ہم جا کے ایڈ کریں گے کسوری مٹی آپ کی مرضی آپ اس میں ڈالیں نہ ڈالیں لیکن ڈالنے سے زائقہ کا بہت ہی اچھا آئے گا مسالے کے ساتھ اب آپ نے کیمہ کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے اسی کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے یہ لگ رہا ہے اور پرماٹری اس میں بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو جگے ہیں اب یہاں پہ تقریبے میں تھوڑا سا پانے ڈالوں گی پانے ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی کیمہ کا جو تھوڑا بہت کسر ہے وہ ختم ہو گئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں کیمہ جو ہے وہ ہنڈر پرسن تک ہمارا گل چکا ہے اور گلنے کے بعد دوبارہ سے بس میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کا جو کام ہے وہ اس کی بھنائی کرنا ہے اب یہاں پہ میں آلو شامل کر دوں گی تقریباً تین بڑے سائز کے میں نے آلو لیا تو اس کیوبز میں میں نے کٹ کر دیئے ہیں آلو ڈالنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس کو کرنا ہے میکس اور یہاں پہ میکس کرنے کے بعد بہت مزے کی خوشبو آ رہی آپ یقین کریں پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل گی تھی اور دھوان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سرد میں بہت زیادہ دھوان ہو جاتا ہے کچھ بھی آپ بنائیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ دھوان ہو گیا تھا یہاں پہ اچھی طرح سے یہ ہو گیا ہے میکس اور اب میں اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب پانی شامل کر دوں گی پانی اتنا ڈالنا ہے جو آرام کے ساتھ آلو جو ہے وہ گل جائیں تقریباً ایک کپ میں پانی شامل کر رہی ہوں اور پانی شامل کر رہی ہوں ایک بعد بلکل ہلکا سا اس کو میں میکس کروں گے اور میکس کر رہی ہوں کہ یہاں پہ میں اس کو دھم دے دوں گی جب تک آلو نہیں گل جاتے دس پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ دھم دیں گے اور دھم دینے کے بعد پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ کیسی لگ رہی ہے تو ملاقات ہوتی ہے دس منٹ بعد جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آلو بلکل گل چکے ہیں تقریباً پندرہ منٹ کے اندر اور یہاں پہ چولے کی فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی اب یہ گین کریں اب یہاں پہ میں دھیر سارا ہرہ دھنیا ڈال دوں گی ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد اس میں میں اب اس پوائنٹ پہ گرم مسالہ بھی ایٹ کروں گی گرم مسالہ یہ اس طرح سے گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب پھر تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس پوائنٹ پہ چولے کی فلیم کو کر دوں گی آف آف کرنے کے بعد میں اس کو ایک خوبصورت سی پلیٹ میں سرف کروں گی اور پھر آپ کو فائنل لوگ دکھاؤں گی کہ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے کیمہ علو کی وہ کیسے لگ رہی ہے تو چلیں فائنل لوگ کی طرح جاتے ہیں جی تو ہو گیا ہماری ریسیپی بالکل تیار آپ یقین کریں اتنے مزے کا بنا ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر رہے ہیں ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسے لگی آج کے لیے اتنا ہی انچاللہ نیکٹری میں ملاقات ہوگی تب تک لیمجھے دیجئے اجازہ دوامی یاد رکے گا اللہ حافظ